اسلام علیکم فرینڈ welсы to dive into skills آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے پوسٹ کے بارے میں آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے what is post tags کے بارے میں پڑھیں گے categories کے بارے میں پڑھیں گے اور comments کے بارے میں بھی پڑھیں گے اور آج ایک ہم post بھی create کر کے دیکھیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویلکم بیک اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے براوزر میں آ جانا ہے اور ورڈپریس کے ڈیش بورڈ میں چلے جانا ہے میں یہاں اپنے ڈیش بورڈ میں انٹریک ہو جاتا ہوں اپنی ویب سائٹ کا نام لکھیں گے آپ یعنی کہ یو ایرل لکھیں گے اور اس کے آگے سلیش ڈال کر ڈیو پی ڈیش ایڈمن دے کر آپ انٹرک کر دیں گے تو آپ کو ورڈپریس کے ڈیش بورڈ میں لے جائے گا تو یہ میں اپنے ورڈپریس کے ڈیش بورڈ میں آ گیا ہوں ادھر پوسٹ کے سیکشن میں جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں یہ اپ ڈیٹ کا اپشن آ رہا ہے ہو سکتا ہے ابھی آپ کو شو نہ رہو لیکن کچھ دن کے بعد آپ کو بھی شو ہوئیے یہ جو اپ ڈیٹ ہو سکتی ہے یا آپ کے ورڈپریس کے سافٹ ویر کی ہو سکتی ہے یا تھیم کی ہو سکتی ہے یا پلگ ان کی اپ ڈیٹ ہو سکتی ہے تو یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تھیم کی اپ ڈیٹ ہے یہ اسے میں سلیکٹ کر کے اپ ڈیٹ تھیم کے بٹن پر کلک کر دوں گا تو یہ پل بن کر دیں گا یہ کہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا تم اب لیٹ ہوگی اسی طرح اگر پلگ ان کی اپ ڈیٹ ہوتی تو وہاں پلگ ان کا سیکشن شو کرتا اور پلگ ان شو کرتا ہے کہ کس پلگ ان کی اپ ڈیٹ آئے ہوئی ہے اور ورڈپریس کی بھی سی цی طرح تو اب یہ میرا تم اپ ڈیٹ ہوگی اب ہم مولے آزی您 کے سیکشن میں چل پڑتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کو لیٹھ سائٹ پر یہاٹنی میں شو کر رہا ہے ایک ڈیش پورڈ ہے نیچے اس کے پوسٹ کا ٹیپ ہے تو وہاں پوسٹ کے ٹیپ پر آپ کلک کر کے اس میں پوسٹ کے سیکشن میں چلے جائیں تو یہاں یہ پوسٹ کے سیکشن میں آپ کو یہاں پر یہ مختلف چیزیں دکھا رہا ہے میں آپ کو ان کا کوئی کلی انٹروڈکشن دے دیتا ہوں یہاں پر یہ جو چیزیں آپ کو شو کر رہے ہیں یہاں پر میری سکرین پر ہیلو بار اور ڈمی پوسٹ ہے کے لکھا ہوا شو کر رہی ہے مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ میں یہ دو پوسٹ ہیں اور ان کا ٹائٹل یہ ہے آپ کی ویب سائٹ میں جتنی پوسٹ ہوں گی وہ یہاں پر یہ ساری لسٹ کر دے گا اگر کوئی پوسٹ نہیں ہے تو یہاں پر کچھ بھی نہیں شو کرے گا ویسے بائی ڈیفالٹ یہاں پر آپ کو یہ ہیلو وارڈ کی پی فسٹ پوسٹ شو کرے گا جیسے آپ وارڈ پریس انسٹال کرتے ہیں تو یہ پوسٹ آپ کو آٹومیٹکلی ایڈ کر دیتا ہے آپ نے کوئی نیو پوسٹ کرنی ہو تو یہ پوسٹ کے ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے ایڈ نیو ایڈ نیو پر آپ کلک کریں گے تو وہ وارڈ پریس کے ایک ڈیفالٹ ایڈیٹر میں لے جائے گا اور یہاں پر آپ اپنی پوسٹ لکھ سکتے ہیں میں نے ایک پوسٹ کا یعنی کونٹینٹ لکھا ہوا ہے سارا یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چاہے ہیں اس کے آپ میں Exactly کے اندر میں نیو ٹائٹل تائٹل کرنے میں ایک پوسٹ ایک چل گئے سکتے ہیں اس کے بعد میں یہ تیکسٹ کر کے ایڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اور یہو ھیڈنگ آجائے میں یا اس کے بعد انٹر کروں گا تو یہاں مجھے ایک بلس که بٹن دے گا بلس پر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے ہیڈنگ سلیکٹ کر لین گے آپ نے پیراگراف ایڈ کرنی پیراگراف سلیکٹ کرلیں اگر آپ نے ایمیج پوئے پیسٹ کرنی ہے تو یہاں هیڈنگ دینے Crawůو شورت دینے لیں گیلری ، لیسٹ ، قوٹ ہے پر اور اگر آپ نے اور آپشن لینے آئے تو بروز آل پر آپ کلک کریں تو جتنے بھی آپ کے یہاں اس کے پاس بلوکس ہوں گے یعنی کہ جو جو کونٹینٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں وہ یہاں آپ کو سارا شو کر دے گا اسی طرح یہ کوڈ کے کوڈ اگر آپ کو ایسٹی میل آتی ہے تو وہ ایسٹی میل کے تو آپ کچھ کونٹینٹ ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح یہ ٹیبل آپ ایڈ کر سکتے ہیں یا مختلف آپشنز لیوں میں آرڈیو آپ ایڈ کر سکتے ہیں گیلری میں یعنی کہ پیکچرز ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کور فائل میڈیا این ٹیکس یعنی کہ ویڈیو فائلز بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ویڈیو یہ آگئی اس کے بعد بٹنز ہیں کولمز ہیں گروپس ہیں اور اس طرح یہ آپ آگر چیک کر لینا آپ کو کافی آپشنز مل جائیں گے یہاں سے آپ یہ ٹیوٹر کی پوسٹ ڈال سکتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیو ایمبیٹ کر سکتے ہیں اس طرح یہ سارا کچھ آپ دیکھ لینا میں یہاں پر آپ کوئی کلی ڈالنا چاہتا ہوں ہیڈنگ تو ہیڈنگ کے لیے میں ہیڈنگ سیلیکٹ کروں گا تو یہاں ہیڈنگ آ جائے گی ہیڈنگ میں یہاں سے کپی کر لیتا ہوں مجھے پاس نمبر وان ایک وارڈ پریس ہے ہیڈنگ ہیڈنگ میں یہاں ہیڈنگ ایڈ کر دی اس کے بعد پلاس پر کلک کر کے میں پیرا گراف ایڈ کر لیتا ہوں پیرا گراف میں یہاں سے کپی کر لیتا ہوں آپ یہاں منوولی ٹائپ بھی کر سکتے ہیں اصل میں نے یہاں پر ٹائم بچانے کے لیے پہلے لکھ لی تھی اگر آپ نے نہیں لکھی تو یہاں آپ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد انٹر کر کے میں پلاس کر دیتا ہوں اور اب میں یہاں پر ایک ایمیج ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے یہ ورڈپریس کا میں نے سیکشن لکھا یا نیچے ورڈپریس کی ایک ایمیج ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں میں نیچے ایک ایمیج سلیکٹ کر کے یہاں پر ایمیج اپلوڈ کر دوں گا اچھا یہ دیکھیں اگر آپ کی یعنی کہ ورڈپریس کے اندر ایک آل ریڈی وہ پکچر ایڈ ہے اور وہ یہ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں میڈیا لیبریری سلیکٹ کر کے آپ یہاں سے جو آپ کی ویب سائٹ پر اپلوڈی ڈین پکچر وہ یہاں سے سلیکٹ کر سکتا ہے میرے پاس ابھی وہ اویلیبل نہیں ہے میں یہاں سے اپلوڈ کر دیتا ہوں اپلوڈ کر کر یہاں پر میں نے اس پرورڈر میں ڈالی ہوں یہاں سے میں ورڈپریس سلیکٹ کر دیتا ہوں اور یہ ایمیج اپلوڈ کر سکتا ہوں تو یہ ایمیج اپلوڈ ہو گئی ہے اچھا اس کی ہائٹ اور ویٹ آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ آپ کو ڈاٹ شو کر رہا ہے اس ڈاٹ سے آپ اس کی ویٹ چینج کر سکتے ہیں اور اس ڈاٹ سے آپ اس کی ہائٹ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اچھا اس کے بعد ہم میں ایڈنگ ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو ہیڈنگ پر کلک کر لیتا ہوں اور یہاں سے ہیڈنگ کپی کر لیتا ہوں جمولہ کی جمولہ کی ایڈنگ میں نے ایڈ کر دی اچھا اس کے بعد ہم میں یہاں پیراغراف ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں پیراگراف سیلیکٹ کر کے یہاں سے پیراگراف پیسٹ کر دیا میں نے اس پیراگراف کے بعد ایک جمولہ کی یعنی کے ویب سائٹ کی ایک پکچر ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں ایمج سیلیکٹ کر لی اچھا یہ کہ میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا یہاں سے انسٹر فرام یو آرل اگر آپ نے یعنی کے کئی ویب سائٹ سے ایمج لیتے ہیں اور اس کا یو آرل آپ کے پاس ہے تو یہاں یو آرل کے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیتے ہیں اب منا دونے میں یہاں پہ اپلوڈ کر دوں گا اسے اپلوڈ یہاں سے میں جمولہ سیلیکٹ کر کر یہ اپلوڈ کر دیتا ہوں یہ پچر میں یہاں سے اس کی مازل کرد interessante اگلگ این جہاں ایڈ کرتا ہوں ایڈنگ میرے والے پاس خ mascara Transition اب یہاں پر میں پیراگراف ایڈ کر دیتا ہوں پیراگراف یہ اس کا میں کپی کر لیتا ہوں یہ پیراگراف آگیا ہے اس کے بعد اب میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہ پکچر پکچر یہاں سے میں اپلوڈ کر دیتا ہوں بھی بروپل کی ایمیج سیلیکٹ کر کے اسے میں نے اپلوڈ کر دی چاہیے میں نے پوسٹ ساری لکھ لی ہے اب میں اس کی کچھ سیٹنگز کرنا چاہتا ہوں تو یہ سیٹنگ کے بٹن پر آپ جائیں گے اس پر کلک کریں گے اچھا آپ اس کے یعنی کہ ٹیکسٹ یا کوئی فاؤنڈ چینج کرنا چاہتے ہوں تو یہاں سے اسے سیلیکٹ کر کے بلوڈ میں چلے جائیں گے اور یہاں سے یہ اس فاؤنڈ سائز آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ڈیفالٹ یہاں پر سیلیکٹیڈ ہے میں اسے لارج کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں لارج ہو گیا اگر اسے میڈیم کرنا چاہوں تو یہ میڈیم ہو گیا میں اسے واپس ڈیفالٹ پر کر دیتا ہوں اور آپ یہاں پر اگر اپنا کوئی سائز دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے کسٹرم پر آپ کلک کر سکتے ہیں جیسے میں 25 دینا چاہتا ہوں اسے ہی 25 ہو گیا میں اسے اسے ڈیفالٹ پر رکھانے سے اس کے بعد آپ کوئی کلر کی سیٹنگ کرنا چاہیں تو یہاں ٹیکسٹ کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں جیسے یہ ریڈ کر دیا میں نے ریڈ ہو گیا یہ اسے یلو کر دیتا ہوں یہاں ہوا گیا ہے اگر میں اس بلوک کو بیگراؤنڈ کلر دینا چاہتا ہوں تو یہاں سے یہ بیگراؤنڈ کلر دے دیتا ہوں یعنی کہ جیسے یہ سلیکٹ کر رہا تو اس کا یہ بیگراؤنڈ کلر آئے یہاں سے یہ سلیکٹ کر رہا تو یہ گریہ ہو گیا اگر نہیں کرنا چاہتے تو یہ کلیر پر کر دیں آپ کا یہ واپس ڈیفالٹ پر آگئے تو اس طرح یہ ایڈوانس کی سیٹنگ ہیں ایڈوانس میں آپ اس کا ایش ٹیمیل آنکر دے سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ایش ٹیمیل کا یعنی کہ ان کرس کا ان چیزوں کر نہیں پتا تو آپ اسے چھوڑ دیں زیادہ ضرورت نہیں ہے اچھے اس کے بعد ہم پوسٹ کے سیٹنگز میں چلے جاتے ہیں یہاں سے آپ بلوک سے ادھر پوسٹ کی سیٹنگز میں آ جائیں یہاں سے آپ وہ پوچھ رہے کہ ویزیبیلیٹی اس پوسٹ کو پبلک رکھنا ہے انلسٹ کرنا ہے یا پرائیویٹ رکھنا ہے یہاں سے آپ اسے پرائیویٹ پاسورٹ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ پبلک میں ہر یعنی کہ جو آپ کی ویب سیٹ پر ویزیٹ کرے گا اسے یہ شو ہو جائے گا اس کے بعد پرائیویٹ پرائیویٹ سے یہ جسٹ آپ کو شو ہوگی پاسورٹ پروٹیکٹڈ سے اگر کوئی ویزیٹ کرتا ہے تو وہ پاسورٹ پوچھے گا اور پاسورٹ کے بغیر وہ اسے نہیں پڑ سکے میں اسے پبلک رہنے دیتا ہوں اور اس کے بعد وہ پبلک کا پوچھ رہے کہ امیڈیٹی لی یعنی کہ آپ جیسی پبلک کریں اسی وقت اپلوڈ ہو جائے یا اس کا کوئی شیڈیول رکھنا ہے تو یہاں سے آپ اس کا کوئی شیڈیول سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد پینڈنگ ریویو اگر آپ نے اسے بعد میں ریویو کرنا ہے یعنی کہ ابھی لیے پبلک شونے سے پہلے اگر آپ نے ریویو کرنا ہے تو اسے پینڈنگ ریویو سیلیکٹ کر لیں آپ اس کے بعد آتھر ہے اگر آپ یہاں سے ایڈمین سیلیکٹڈ ہے اگر آپ کی ویب سائٹ میں ایک یا دو یا دو سے زیادہ آتھر ہیں تو یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کس آتھر کے نیم سے یہ پبلک شو پرما لنک پرما لنک یعنی کہ جو آپ کی پوسٹ کا لنک ہویا یہاں پر آپ کوئی شو کر رہے ہیں یہاں پر یہ آپ کو ایڈیٹ کا اپشن نہیں دے گا آپ گر آپ نے اسے ایڈیٹ کرنا ہے تو میں نے آپ کو وہ ایڈوانس سیٹنگ والے لیکچر میں پڑھایا تھا تو سیٹنگز کے اندر جا کر ریڈنگ کے ٹیب میں وہ آپ کو میں نے پرما لنک کا سیٹنگز بتائی تھی کہ کیسے آپ نے اس کا فارمیٹ رکھنا ہے تو یہاں سے وہ اسی فارمیٹ کے تھوڑی مجھے لنک دے رہا ہے اس کا اس کے بعد یہ کٹیگریز مجھے شو کر رہا ہے کہ کونسی کٹیگری میں اس سے پبلکش کرنا ہے یہاں پر آئے اگر آپ کی یعنی کہ ویب سائٹ میرے پاس اس وقت یہ دو کٹیگریز ایڈیڈ ہیں اگر آپ کی ویب سائٹ پر پہلے کٹیگریز نہیں ہے تو آپ کو جسٹ یہ ایک کٹیگری شو کرے گا جو کہ ہے انکٹیگریز آپ نے کوئی اور ایک کٹیگری ایڈ کرنی ہوتی یہاں سے ایڈ نیو کٹیگری پر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے کٹیگری کا نیم دے دیں جو نیم دینا ہوا ہے یا میں نیم دے دیتا ہوں ٹیسٹ مثال کے طور پر آپ اپنی لحاظ سے جو آپ نے کٹیگری رکھنی ہوتا ہے اس کے بعد پیرنٹ کٹیگری یعنی کہ ایک کٹیگری کے اندر دوسری کٹیگری دو کٹیگریز ہو جائیں لیکن میں اسے مین کٹیگری رکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پیرنٹ کٹیگری کو میں امٹی چھوڑ دوں گا اور اسے ایڈ نیو کٹیگری کے پٹن پر کلک کروں گا تو یہ کٹیگری ایڈ ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ کٹیگری ایڈ ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کی ویب سائٹ میں پہلے سے کٹیگری ہیں تو انہیں آپ سیلیکٹ کر کے ان کٹیگریز میں آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اسے پوست کو تو میں اسے سی ایم ایسے سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد ٹیگز ہیں یعنی کہ آپ کی اس پوست کے ریلیٹڈ سرچ کیا ہو سکتی ہیں تو میں یہ ٹیگز دے دیتا ہوں یا اس پاپولر سی ایم ایس دے دیتا ہوں میں ایک ٹیگز ہے آپ جیسی ٹیگ لکھ لیں گے کومہ دیں گے تو وہ ایک ٹیگ بن جائے گا اس کے بعد میں ایک دے دیتا ہوں سی ایم ایس سی ایم ایس پلیٹ فارم اس طرح آپ اپنی جو ٹیگز دینا چاہیں وہ آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد فیچرڈ ایم ایج فیچرڈ ایم ایج یعنی کہ جو آپ دینا چاہیں اسے میں یہاں سے فیچرڈ ایم ایج فیلال اس کی ورڈپیس کی دے دیتا ہوں میں پر سیٹ نہیں ہے کوئی بنی نہیں ہوئی یعنی کہ یہ فیچرڈ ایم ایج آپ کی ہوم پیج پر جو جیسی یہ پوسٹ شو ہوگی تو اس کے ساتھ ایک پچر شو کرے گا یہ وہ پکچر میں آپ کو آگے چال کر دکھاؤں گا جیسی یہ پبلش کر دکھوں اس کے بعد ڈسکشن میں پوچھ رہے کہ یوزرز کو کمنٹ کرنے کی اجازت دینی ہے یعنی اسے اللہ کمنٹس آپ سیلیکٹ کر لیں اور یہ اللہ پنگ بیک اینڈ ٹریک بیکس یعنی کہ اگر کوئی آپ کی ویب سائٹ اپنی ویب سائٹ میں آپ کا لنک یعنی کہ دینا چاہے اس کا تو وہ دے سکتا ہے یہاں سے یہ کر لیں اس کے بعد میں پبلش کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں تو یہ پوسٹ پبلش ہو جائے تو یہ پبلش ہو جاتی ہے یہاں پر آپ کو یہ لنک دے رہا ہے کوپی لنک کر لیتا ہوں میں کوپی ہوگیا ہے یہاں پر آ کر میں آئے گی اوپن کر لیتا ہوں اسے تو یہ دیکھیں وہ مجھے یہ فیچرڈ ایمیجوی شوک آ رہا ہے اس کی یہاں پر یہ آپ کو نیکسٹ آتھر بتا رہا ہے کہ اس آتھر نے یہ پبلش کی ہے پوسٹ اچھا اب ہم نیکسٹ چل پڑتے ہیں بیٹھ چلتے ہیں اور یہاں سے آپ کو یہ پوسٹ کے ٹیم میں بعد نیکسٹ شو کر رہا ہے آل پوسٹ کے اس سے ہم نے یہ سارا دیکھ لیا ہے کہ اس میں آپ کو جتنی پوسٹ آپ کی ویب سائٹ میں اویلیبل ہوں گی وہ ساری شو کریں اس کے بعد ایڈ نیو کا بٹن ایڈ نیو کے بٹن پر آپ جیسے کلک کریں گے تو وہ آپ کو اس پر کلک کریں گے تو وہ آپ کو ساری کٹیگریز شو کر دے گا یہاں سے آپ کو یہ کٹیگریز شو کر رہا ہے آپ نے کوئی ایڈیٹ کرنی ہو یعنی کہ اسے آپ نے نیم چینج کرنا ہو اس کا تو یہاں چینج کر دیں ٹیسٹ پوسٹ کر دیں یعنی کہ جیسے میں کر دیتا ہوں آپ اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق اسے کر لیں اس کے بعد سلاگ یعنی کہ اس کا یوریل کیا رکھنا ہے یوریل آپ یہاں سلائٹ کر لیں اسے پیرنٹ کٹیگری میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک کٹیگری کے اندر سب کٹیگری اگر کرنی ہو تو وہ بتا دیں آپ اس کٹیگری کے اندر یہ سب کٹیگری ہوگی میں اسے نن کر دیتا ہوں اور اس کی آپ یہاں اس کے بعد دوبارہ یہاں کٹیگری میں چل پتے ہیں یہاں یہ ٹاپ کٹیگری ساری شو کر رہا اور اگر آپ نے نیو کٹیگری ایڈ کرنی ہوتی یہاں سے آپ اسے نیم سلاگ دیں گے اس کا یوریل کیا رکھنا ہے اور پیرنٹ کٹیگری اگر دینی ہو تو اسے پیرنٹ کٹیگری سلیکٹ کر لیں نہیں تو ننپرنے دیں ڈسکرپشن دے دیں اور یہاں سے کلر کلاس یعنی کہ اس کی ایک ارگنائز کرنے کا اپشن ہمارے پر ہے اس کے بعد آپ ایڈ نیو پر کلک کریں گے تو یہ ایڈ ہو جائی ہے اس کے بعد ٹاپشن ہے ٹاپشن کے اندر یہ سارا اسی طرح ہے جیسے ہم نے کٹیگری اس کا فنکشن دیکھا اسی طرح یہ ٹاپ یہاں پر سارے ایڈٹ کر سکتے ہیں انہیں اور یہاں سے نیو ایڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اب ہم نیکسٹ ٹیپ دیکھ لیتا ہے کومنٹس کا کومنٹس کا ٹیپ یہاں پر آپ کو سارے کومنٹس شو کرے گا جو آپ کی یوزرز نے آ کر آپ کی پوسٹ پر کومنٹس کی ہیں تو یہاں کومنٹس سارے وہ شو کرے گا یہاں پر ایک جسٹ ایکی کومنٹ ہے جو کہ یہ ورڈپریس ڈیفالٹ ایڈ کرتا ہے ایک ہیلو ورڈ پوسٹ کے اندر تو یہاں ایک ہیلو ورڈ کا کومنٹ اس نے ایڈ کیا ہوگا آپ اسے ایڈٹ یعنی کہ بین کر کے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اسے اناپروو کر سکتے ہیں اناپروو کرنے سے یہ ہوگا کہ کومنٹ آپ کی ویب سائٹ پر ہی رہے گا لیکن وہ اس پوسٹ میں شو نہیں ہوگا اس کے بعد اگر آپ کا کوئی کومنٹ آیا ہوگا اور آپ اسے پہلے سے الڑی اناپروو ہوگا اسے آپ نے اگر اپروو کرنا تو اسی طرح یہ اناپروو کا اپشن دے رہا تو یہاں پر اپروو کا اپشن ہوگا اپروو پر کلک کریں گے تو کومنٹ آپ کا شو ہو جائے گا اس پوسٹ اسی طرح آپ اسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ تو یہ آج کا مارا لیکچر تھا آج کے اس لیکچر میں ہم دے ہیں دیکھا پوسٹ کے بارے میں اور کومنٹ کے بارے میں پڑھا اور نیکچ لیکچر میں ہم دیکھیں گے پیجز کے بارے میں تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کی آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ بے پریس کریں موسیقی